بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ایڈوکیٹ محمد حمزہ شہین اپنے یوٹیوب چینل لیگل سٹیٹیجی میں خوش آمدید کہتا ہوں اس چینل کے اترو ہم تمام لیگل لاکھ میٹرز کو انلاک کرتے ہیں آج کے اس لاکچر میں ہم اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کے ساتھ سیکشل ایبیوز یعنی جنسی استحصال جنسی زیادتی پر تفصیلی بات کرنے والے ہیں اور ساتھ یہ بھی سیکھیں گے کہ اگر انسانی شکل میں چھپا ہوا بھیڑیا کسی اٹھارہ سال سے کم عمر بچے کے ساتھ یہ گھنونہ کرائم کومٹ کرتا ہے اس کی سزا اور جرمانہ کوٹ کی طرف سے کتنی ہو سکتی ہے اور میں اپنے ویورز کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی انفارمیشن اپلوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفیکیشن ویورز کو بہت سانی مل سکتے تو ویورز سب سے پہلے ہم تازیرات پاکستان کی سیکشن 377A کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کوئی بھی بندہ کسی بھی بچے عورت مرد اور جانور کے ساتھ فطرت کے خلاف اس انڈویجول کی مرضی ہو یا اس انڈویجول کی مرضی کے خلاف زبردستی انٹرکورس ہپو والی جگہ سے کرتا ہے تو تازیرات پاکستان کے مطابق اس بندے نے گناونا کرائم سرزد کا ڈالا ہے اس کی صدا پوری زندگی جیل بھی ہو سکتی ہے یا سات سال سے دس سال تک پلس جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اب ہم تازیرات پاکستان کے سیکشن 377B کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں whoever commits the offense of sexual abuse shall be punished with imprisonment for life which may extend to 7 years to 10 years and liable to 5 ویورز پی پی سی سیکشن 377B میں جنسی استحصال، جنسی زیادتی، جنسی درندگی کی سزا کو قانون کے مطابق ڈیکلیئر کیا گیا ہے جو کہ ملزم کو ٹرائل کے بعد عمر قید سات سال سے دس سال تک پلس پانچ لاکھ سک جرمانہ کی شکل میں ہو سکتا ہے ہم آئے دن سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پر سنتے ہی رہتے ہیں کہ فلان شہر میں فلان شخص نے چھوٹے بچے کے ساتھ جنسی درندگی کے بعد اس کو قتل کر دیا ہمارے معاشرے میں مٹھی زبان میں چھپے مختلف بھیڑیا ہمارے بچوں کے اردگرد ہمیشہ منڈلاتے ہی رہتے ہیں والدین اور معاشرے کو چاہیے ان درندوں کا ہر وقت محاصرہ کیے رکھیں صرف اعتماد شدہ رشتوں کے علاوہ کسی بندے پر کبھی بھی اعتماد نہ کریں اگر آپ نے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال نہ کیا تو یہ بندے آپ کو جنسی حوث کا نشانہ بنا ڈالیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے بھی اپنی اصلی مباشرت والی جگہ چھوڑ کر فطرت کے قانون کے خلاف سیکس کیا تو کل روز قیامت اس شخص کا یا ان اشخاص کا حشر جزا سزا لوت علیہ السلام کی قوم جیسا ہی ہوگا ان کے ساتھ ہی یہ لوگ کل روز قیامت اٹھائے جائیں گے تو ویورز آپ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال ہمیشہ رکھیں کیونکہ اس جرم کی سزا پاکستان کے قانون میں بھی بہت سخت ہے اور خدا بزرگوں برطر کے قانون میں بھی اس کی معافی بالکل نہیں ہے سو فرینڈز آج ہم نے سیکشل ایبیوس جنسی استحصال، جنسی درندگی، جنسی حوص غیر فطری طریقے سے جو لوگ کسی بھی بندے یا عورت یا بچے کے ساتھ کرتے ہیں پر تفصیلی بات کی ہے اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمیٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ